تو میں آیا تھا گئیز صبح صبح پولیس ٹیشن تم لوگ کو پتہ ہی ہوگا یار اگر تم لوگ نے لاسٹ فلی اپسوٹ دیکھا ہوگا کیوں میں پولیس ٹیشن آیا ہوں میں ایکچلی میں گئیز اس کی مسنگ رپورٹ لکھوانے کے لیے آیا تھا جس بندے کو میں خود پولیس کے ہاتھ سوپنے کے لیے آ رہا تھا اور اسی بندے کی بھائی مجھے مسنگ رپورٹ لکھوانی پڑ گئی ایک تو یہ پولیس والا کنفیوز ہو رکھا ہے کہ بھائی یہ بندہ روجی آ جاتا ہے کسی نہ کسی کی مسنگ کمپلینٹ لکھوانے کے لیے بھٹے یار لکھوانی ضروری تھی کیونکہ یہ بندہ نورملی گائب نہیں ہوا ہے اسے گائب کیا ہے سربین ڈانسنگ لیڈی نے لاسٹ ٹائم تم لوگ کو یاد ہوگا بھائی کیا سین ہوا تھا میرے سنگ میں بھائی لاسٹ ٹائم پورا اپنا ہلیا ہلیا بدل کے دیکھ ہی سکتا ہے اس وقت میرا ہلیا کیسا ہے دیکھ رہو تم لوگ داڑھی موچ بال وال سب کچھ نکلی وگلی کپڑے اب بلکل الگ الگ میں نے پہن رکھے ہیں تاکہ میں اس سربین ڈانسنگ لیڈی کے جال میں خود سامنے سے فس سکوں اور دیکھ سکوں کہ وہ ریال ہے یا پھر فیک ہے بھٹے یار لاسٹ ٹائم ہوا کچھ ہیوں کہ رات کو میر کو ایک سربین ڈانسنگ لیڈی دکھ گئی تو میر کو لگا کہ چلو بھائی ہو گیا مشن کمپلیٹ میں اس سے لڑنے کے لیے چلا گیا لیکن بھائی وہ سربین ڈانسنگ لیڈی جو ہے وہ فیک نکلی وہ تو ایک بندہ نکلا اور وہ بندہ سربین ڈانسنگ لیڈی کی کوسٹم پہن کے بینک کے اندر چوری کر رہا تھا بتاؤ تو پھر میں نے اس بندے کو پکڑا میں نے سوچا کہ چلو بھائی اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں لیکن جب میں پولیس کے حوالے کرنے کے لیے لے جا رہا تو اس بندے کو تب ہی راستے میں آگئی ہمارے سامنے اچانک سے سربین ڈانسنگ لیڈی اور جس کو دیکھ کر میں تو کافی زیادہ ڈر گیا اور چھپ گیا لیکن وہ جو بندہ تھا جس کو میں پولیس کے حوالے کرنے جا رہا تھا وہ بندہ بھائی چوڑ میں باہر نکلا گاڑی سے اور کہہ رہا کہ یہ بھی میری طرح کوئی کوسٹم پہن کے گھوم رہا ہے لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ وہ سربین ڈانسنگ لیڈی ہے اور سربین ڈانسنگ لیڈی اسے لے کر گائب ہو گئی اور پھر سے تیسری چوتھی بار یہ سربین ڈانسنگ لیڈی میری آنکھوں کے سامنے سے گائب ہو گئی اور میں کچھ نہیں کر پایا بٹ ابھی نہیں گائز ابھی بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے اب میں میرے کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے لٹرلی میں میں کیا کروں میرے پاس آج کا بس ایک آخری پلین بچا ہوا ہے سمپل سا پلین کوئی زیادہ عدقت والا پلین نہیں ہے ایک بہت ہی سمپل سا اور ایک بہت ہی پیارا سا پلین ہے وہی کہ میں اپنا واپس سہولیاں نارمل کروں گا اور رات کو ڈھوڑنے کی کوشش کروں گا اس سربین ڈانسنگ لیڈی کو اور مل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ کل رات کو پھر سے ٹرائی کروں گا اس سربین ڈانسنگ لیڈی کو ڈھوڑنے کا اس کے علاوہ کوئی اور میں پلین ہے ایکزیکیوٹ نہیں کرنے والا بھائی کوئی اور پلین نہیں بس یہی سمپل سا پلان ہے میں نہ کسی کے سنگ جانے والا ہوں نہ کسی کو اپنے سنگ لے کر جانے والا ہوں کسی کی ہیلپ نہیں لینے والا میں اکیلا ہی سب کچھ کرنے والا ہوں تو دیکھتے ہیں آخر میں کب ہمارا سامنا ہوتا ہے سرویر ڈانسنگ لیڈی سے اور کب ملتی ہمیں یہ باقی ابھی تو فیلال لگ نہیں رہا ہے کہ جلدی ملنے والی کے کیر ابھی فیلال میں گھر پہنچنے والا ہوں گھر پر چلتے ہیں ارے یہ پلین ابھی تک لے نہیں گیا وہ بندہ جس کا بھی یہ پلین ہے چھوڑو مجھے کیا جلدی سے ابھی گھر نکلتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں گائز رات ہونے کا میں پہلی بتا دوں رات کو میں اسی والی ہلیوں کو کنٹینیو نہیں کرنے والا میں جا کے واپس سے نارمل والا فرینکلن بننے جا رہا ہوں یس گائز وی ٹھیک ہے یا پھر اسی ہلیوں میں جاؤں نہیں نہیں نارمل ہی بن جاتے ہیں یہ والا ہلیوں پھالتو کا ہے پہلے تو بھوک لگی ہے میرے کو کھانا کھانے دو دھنگ سے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے بڑے دن ہو گئے یہ فرینکلن سے ملے ہوئے چلو چلو جلدی سے آتھ چلتے ہیں فرینکلن کے پاس اور دیکھتے ہیں کر کیا رائے یہ شنچن پھنچن اور چوب سے بھی ملے بہت زیادہ دن ہو گئے ہیں ارے فرینکلن کیسے ہو میرے دوست چلو بھئی یہ کیا ہو رکھا ہے فرینکلن کے گھر کے آگے ارے یہ سب کیا ہے یہ تو پولیس والے لگاتے ہیں کرائم سین پہ فرینکلن کے گھر میں کچھ کرائم ورائم ہوا ہے کیا ارے فرینکلن گھر پہ یہ ہو کیا اوہ فرینکلن ارے بول دو بھائی کچھ تو بولو فرینکلن ارے یہ فرینکلن کچھ بول کی نہیں رہا ہے فرینکلن بھائی ارے یہ تو رہا فرینکلن ارے یہ کیسی آلت ہو گئے یہ تمہاری ابے مائیگل بھائی یہاں پر ارے بھائی تم فرینکلی نہیں ہونا ارے ہاں بھائی فرینکلی نہیں ہوں کیا پہنچان نہیں رہا بھائی تمہار کو ارے یہ عجیب و غریب حالت کیسے ہو گئی ہے اب وہ تھوڑی لمبی کہانی ہے لیکن تو بتائے یہاں پر کیسے آنا ہوا بس تم سے ملنے کے لئے چلا آیا ارے کیا ملنے چلا آیا زندگی ایک دم برباد چل رہی ہے کیوں کیا ہو گیا اب جانتے نہیں اس سربینڈ آنسنگ لیڈی کو اس کی وجہ سے ارے ہاں یار یہ سربینڈ آنسنگ لیڈی کے بارے میں تو میں نے آج سنا آج سنا ابہ آج سنا ابہ سربینڈ آنسنگ لیڈی کی تو بات کئی دنوں سے چل رہی ہے تو نے آج سنا اس کے بارے میں ارے آج ہی تو لوٹنا ہوں میں نورتھینگٹن سے کیا بھکواست کر رہا ہے تو ہاں بھائی کافی زیادہ دنوں کی میری ایک ٹریپ تھی بزنس ٹریپ اور آج فینلی وہ ختم ہوئی ہے تو آج میں لوٹا ہوں نورتھینگٹن میں نے سوچا چلو آج لوٹ کر چلتے ہیں اپنے دوست سے ملنے بتاؤ کیسے ہالچال ارے ہالچال بہت ہی بیکار ہے بھائی ہوا کیا ہے ارے بھائی یار سربینڈ آنسنگ لیڈی کی بجے سے برباد ہی مچھی پڑی ہے ارے یار تم کیا کہہ رہے ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے ارے بھائی تجھے کیا بتاؤ میں بہت زیادہ تباہی مچھی ہوئی ہے بعد میں بتانا اپنی ڈانسنگ لیڈی کے بارے میں پہلے یہ بتاؤ لیسٹر کہاں ہے لیسٹر کیوں تجھے کیسے پتا لیسٹر کے بارے میں ارے میں تمہارے گھر پہ آنے سے پہلے لیسٹر کے گھر پہ گیا تھا وہاں پر ملائے نہیں میرے کو وہ اچھا اور وہ لیمار کے گھر کے آجو باجو گیا تھا مجھے لگا شاید اسے پتا ہوگا لیسٹر کے بارے میں لیکن نہیں وہاں لیمار بھی نہیں تھا اچھا تو سب کے گھر ہوتے ہوئے میرے گھر آیا ہے اور کہہ رہا ہے سب سے پہلے تمہاری یاد آئی نہیں میں نے سوچا کافی زیادہ دنوں کے بعد چلو اپنے دوستوں سے مل رہتا ہوں لیسٹر لیمار کوئی نہیں ملا میں تھوڑا ڈھر گیا ہے پھر میں تمہارے گھر پہ آئے تو تم مل گئے پہلے یار یہ داڑی موش نکال کے آؤ بہت ہی عجیب لگ رہے ہو تم اچھا ٹھیک ہے بھائی نکال کے آتا ہوں مائیکل کو عجیب لگ رہی ہے میری داڑی موش واپس سے نورمل بن جاتا ہوں میں چلو ہاں آپ ٹھیک لگ رہا ہوں میں بھی کافی زیادہ عجیب سا فیل کر رہا تھا اس داڑی موش میں تو سن بھائی مائیکل کافی زیادہ لمبی سٹوری ہے لیکن میں تو یہ بلکل شورٹ کے اندر تیس سیکنڈ کے اندر سمجھاتا ہوں بتاؤ بتاؤ تو آج سے کس دن پہلے میں آیا تھا کہے ہو پیرکوں سے لوٹ کر لاؤس اینڈ ڈوس اور جب میں لوٹا تو مجھے پتا چلا کہ لاؤس اینڈ ڈوس کے اندر فیلا ہوا ہے سربین ڈانسنگ لیڈی کا آتنگ اب اس سربین ڈانسنگ لیڈی کے بارے میں یہ افوا فیلی ہوئی تھی کہ بھائی اس کو جو بھی دیکھ لیں یا تو اس کا بیڈ لک شروع ہو جاتا ہے یا تو وہ زندہ نہیں بستا ہے سربین ڈانسنگ لیڈی سربین ڈانسنگ لیڈی اگر کسی کو گائب کر کے لے کے جاتی ہے تو مجھے بھی گائب ہونا ہے تو فرس ڈے جب میں گیا اس کے پاس گائب ہونے کے لیے تب مجھے وہ ملی ہی نہیں میرے گائب ہونے اس پہلے شنچن بنچن اور چوب گائب ہو گیا کیا بات کرو شنچن بنچن چوب بھی گٹنے آپ ہو چکے ہیں بلکل اس کے بعد پھر میں گیا لیسٹر کو اپنے سنگ لے کے کہ چلو بھائی لیسٹر کی ہلپ سے ہم کچھ کریں گے لیکن لیسٹر بھی گائب ہو گیا کیا ہاں بھائی وہ لیسٹر میرے پیچھے چھوٹ گیا اور وہ گائب ہو گیا یہ تو سچ میں بہت ہی خطرناک ہے سربین ڈانسنگ لیڈی وہ تو چھوڑ کلیک اور بندیا تھا میر سنگ وہ بھی گائب ہو گیا اور لیمار لیمار بھی گائب ہو گیا بلکہ لیمار تو لیسٹر سے پہلی گائب ہو گیا تھا اور یہ سربین ڈانسنگ لیڈی نے تو سچ میں تباہی مچا رکھے ایسے کیا لگتا ہے تمہیں یہ اصلی ہے یا نکلی بھائی میرے اس سے پوچھے گا تو بھائی میرے کو تو ابھی بھی سیونٹی پرسنٹ وہ فیک لگ رہی اب تھرٹی پرسنٹ ریل لگ رہی ہے ارے پرسنٹیج میں نہیں سیدھا سیدھا بتاؤ ریل لگ رہی ہے کی فیک لگ رہی ہے بھائی میرے کو دو وہ فیک لگ رہی ہے ایسا کیوں یار کیونکہ میں نے سی سی ٹی وی کی فوٹیجز کے اندر چیک کیا کیونکہ دیکھ بھائی شنجان بھینجان کو جب اس نے کٹنیپ کیا تھا تب شنجان کا میرے پاس کال بھی آیا تھا تو پھر تم نے بچایا ہے کیونہ شنجان کو آرہ بہت لیٹ کال ہوا تھا بارش ہو رہی تھی اس دن ننگ سے کال بھی نہیں لگ پا رہا تھا تو کال میں بتایا تھا ان لوگوں نے کہ گھر کے باہا رہی ہے وہ سر بھینڈ آنسنگ لیڈی تو میں نے سوچا بھائی سارے سی 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 ٹی وی فوٹیجز کو چیک کرتے ہیں کیا پتہ کسی سی سی ٹی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر وہ دیکھ جائے لیکن کسی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر نہیں آئی وہ اچھا اور پھر میں گیا اس والے راستے پر کیا پتہ سامنے والے پہاڑ کی طرف سے آئی ہو تو ادھر مجھے کوئی سی سی ٹی وی نہیں ملا اس کا مطلب سی دھی سی بات ہے وہ سامنے والے پہاڑ کی طرف سے ہی آئی ہوگی تو مطلب تمہارے کہنے کا مطلب ہے وہ فیک ہے فیک تو لگ رہا تھا لیکن یار کل وہ جسٹ میری آنکھوں کے سامنے سے گھائب ہوئی ہے کیا بات کر رہے ہو اس سے لیے بھائی اب پہلے جو میرے کو فیک لگ رہا تھا وہ ریل لگنے لگ گیا ہے سچ میں ہاں بھائی کل تو یقین نہیں کرے گا ایک جو بندہ تھا میر سنگ اسے اس نے چکو مارا اور میں سوچا چلو بھائی جا کے میں بھی اس کے چنگل میں فضاد ہوں لیکن نہیں بھائی میرا جسٹ جاتے جاتے دو تین سیکنڈ بھی نہیں بھائی ایک سیکنڈ کے اندر وہ گائب ہو گئی اب بتا ایسے کبھی ہو سکتا ہے نہیں یار ایسے تو نہیں ہو سکتا تب سے جب سے یہ چیز ہوئی ہے میر سنگ تب سے تو گائز مجھے اب وہ ریل لگنے لگ گئی ہے اس کا مطلب وہ ریل ہی ہے ہاں بھائی اس کا مطلب وہ ریل ہی ہے شاید ابھی بھی تمہیں شاید لگ رہا ہے نہیں نہیں مطلب ریل ہی ہے بھائی وہ سربینٹ نانسنگ لیڈی گائز ایم سوری لیکن بھائی میرا پورا بھروسہ بدل چکا ہے پہلے میر کو وہ فیک لگ رہی تھی لیکن جب سے یہ چیز میری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے نا بھائی اس کے گائب ہونے والی تب سے تو وہ میر کو اب ہنڈرٹ پرسنٹ ریل لگ رہی ہے اوہ تو کچھ سوچا ہے تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے ابھی تک چار پانچ اپنے پلین ہی اس کر چکا ہوں بدل بدل کے سارے پلین ہی اس کر چکا ہوں لیکن ہر بار میں اس سربینٹ نانسنگ لیڈی سے ہار ہی جاتا ہوں اور ہر بار کوئی نہ کوئی گٹ نائب ہو جاتا ہے تو مطلب تمہارے پاس کوئی پلین نہیں ہے نہیں بھائی میرے پاس کوئی پلین نہیں ہے لیکن میرے پاس ہے نہیں نہیں بھائی میرے کو پلین نہیں چاہیے کوئی میں نہیں اب رسک لے سکتا میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی اور دوست گائب ہو نہیں چاہیے پلین ہے میں سوری بھائی مایکل لیکن تو اپنے گھر جا سکتا ہے میرے کو تیرے پلین کی ضرورت نہیں ہے ارے سن تو لو ارے نہیں ضرورت بھائی تجھے میں نہیں گائب ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہاں تو تو ایک اس سے پہلے نورٹھ اینکٹن جانے سے پہلے جب یہ سروے نانسنگ لیڈی کا کچھ خطرہ نہیں تھا لاؤس نائٹ آس پہ تب ایک بندے کے گھر میں نے گاڑی کی ڈیلیوری کی تھی اچھا اور وہ بندہ جو تھا کافی زیادہ امیر تھا کافی بڑی اس کی گینگ بھی ہے اچھا کافی سارے گنڈے بھی ہے تو میں کیا کروں تو اس نے ایک ایسا پلانٹ ڈھونڈ نکالا ہے جسے وہ گھوست کو کیپچر کر سکتا ہے کیا گھوست کو کیپچر کیا پھال دو کی بکواس کر رہا ہے میری بات تو سنو کیا سنو میں وہ جو پلانٹ ہے اس کے پاس اگر اس پلانٹ کو کسی گھوست والے ایریا میں رکھ دیا جائے تو وہ گھوست اپنے آپ اس پلانٹ پر آ جائے گا اور وہ وہاں سے اسکیپ نہیں کر سکتا وہیں پر وہ ٹرےپ ہو جائے گا اچھا ایسا سچ میں ہے ہاں سچ میں ہے ایسا میں نے سنا ہے اس کے پلانٹ کے بارے میں اچھا تو تو کہنا کیا چاہ رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں نہ وہ پلانٹ ہم اس سے لے لے تو چل پھر دیر کس بات کی چل پھر ایوٹسو سے مانگ کے لاتے ہیں جاؤ مانگنے جاؤ تمہارے موپے جوتا پھیک کے مارے گا وہ کیسی بکواس کر رہا بھائی تو بلکل یار وہ پلانٹ نہیں دینے کا اسی پلانٹ کے لیے تو اس نے اتنی تگڑی سیکیوریٹی لگا رکھی اپنے گھر کے آگے اب بہت تو پھر پھر کیا بتا رہا ہے یار تو ارے تو پلانٹ دے گا نہیں تو کیا ہوا ہم پلانٹ چورا بھی تو سکتے ہیں چورانے والا پلان بھائی بہت خطرناک ہوگا سروینڈ آنسنگ لیڈی سے ملنے سے زیادہ خطرناک تو نہیں ہاں اتنا خطرناک تو نہیں ہوگا تو میں کیا کہہ رہا ہوں آج رات کو چلتے ہم لوگ اس کے گھر پہ اس کے گنڈوں کو ٹپکاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں اس سے وہ میجیکل پلانٹ ٹھیک ہے تو کہتا ہے تو ٹھیک ہے کر لیں گے یہ بھی تو ریڈیو تو بلکل ریڈیو میں بس اب انتظار ہے گائز رات کا ہر رات کو میں ڈھونتا تھا سروینڈ آنسنگ لیڈی بات آج رات کو میں ڈھوننے والا ہوں ڈھوننے والا نہیں چورانے والا ہوں ایک میجیکل پلانٹ کو جس سے ہم لوگ سروینڈ آنسنگ لیڈی کو کیپچر کر لیں گے کیونکہ دیکھو گائز سروینڈ آنسنگ لیڈی سے تو میں کئی بار مل چکا ہوں لیکن ہر بار وہ بھاگ جاتی ہے لیکن اب کی بار نہیں بھائی ایک بار یہ پلانٹ اپنے پاس آ جائے اور اگر یہ پلانٹ ورک کرتا ہے پھر تو سروینڈ آنسنگ لیڈی کی خیرنی جلدی اس کا دی اینڈ ہو جائے گا بلکل یار رات کا انتظار کرو بس چلنے والا ہے نو بھائی تو میر سنگ اور کیا ہم دونوں چلیں گے بھائی رات ہو گئی کیا ہی بتاؤں میں تم لوگ کو بھائی مائیکل اپنے گھر پہ ہے اور میں نے اسے چائے کافی بنا کے پلائی بھائی مائیکل کافی کیسی تھی ٹھیک ہی تیار اتنی کچھ خاص تو کیا بول رہا بھائی تو بہت ہی خاص کافی تھی بہت ہی تیاری بہت ہی تیاری بہت ہی بزنس ڈیل کے لیے کیونکہ اب ہی ہمیں یہاں سے نکلنے ہیں جیسے کہاں نکلنے ہیں اس کا گھر کہاں پر ہے اس کا گھر ہے یار پلیٹو بے کی طرف اور بھائی یار وہ تو بہت دور ہے تو پہلے نہیں بتا سکتا تھا یار شام کو ہی نکل جاتے ہیں ہم لوگ رات تک وہاں پہنچ جاتے ہیں اب رات کو اتنے میں کتنے بچ رہے ہیں رات کو اب دس بجے نکلیں گے تو بارے ایک بجے تک سے ہم لوگ پہنچیں گے وہاں پہ کوئی بات نہیں کوئی دکت نہیں ہے ارے دکت والی بات تو کوئی نہیں ہے لیکن بھائی اس سربین نانسنگ لیڈی بھی اس سے بھی سامنا ہو سکتا ہے ارے یار ایسا کچھریوں کا ڈرو مت میں تمہارے سنگوں ہتیار لے رکھے میں نے پورے ٹھیک ہے چلو نکلتے ہیں گائز فٹا فٹ سے آجا بھائی مایکل تم اپنی گاڑی میں چلو میں اپنی بائک میں آتا ہوں اوہ نہیں ایسی گلتی نہیں بلکل نہیں میری گاڑی میں ہی چلتا ہوں ارے یار میں اپنی بائک سے آتا ہوں نہیں میں نے کہا نا بھائی تو چل میر سنگی چل لیشٹر ویسی گایا بھو جھکا ہے بھائی میں نے اسے کہا تھا کہ میری دوسری گاڑی میں پیچھا کرتو مطلب میرا پیچھا کرتو دوسری گاڑی میں لیکن نہیں وہ تو گایا بھی ہو گیا تو میری گاڑی میں چل ٹھیک ہے آجا فٹا فٹ جلدی آیا آ رہا ہوں آ رہا ہوں جلدی سے بیٹ اوکے ریڈی ہے گائز ایک بار بس وہ میجیکل پلانٹ ہمارے ہاتھوں میں لگ جائے میجیکل پلانٹ نام نہیں ہے اس کا تو کیا نام ہے اس کا اس کا نام ایکچلی مجھے گھوشٹ پلانٹ رکھا ہے ابہ جو بھی پلانٹ رکھا ہو بھائی ہے تو وہ میجیکل ہی تو آ فٹا فٹ سے آ گیا تو کھاں سے آیا بھائی ہیلو ارے ادھر سے دیوار کود کے کیوں پیر میں ہڑ رہا ہے وہ ابہ تو اس کے اوپر سے آ جاتا ہے اللہ کی نمون ہے بھائی مائیکل بھی خیر جو بھی ہو دیکھ رہا ہے تو سناٹا ارے ہاں یار سناٹا تو بہت ہے بہت کیا بھائی بلکل ہی کوئی ہے ہی نہیں دور دور تک سڑک پہ ارے بھائی یار پلانس سینٹ آس میں اس ٹائم پہ ریس ہو جائے گی اسی ریس کی پڑی ہے اتنے خطرناک ماہول میں خیر جو بھی ہو وہ دیکھ اوپر سی سی ٹی بھی دیکھ رہا ہے تو اس کی بھی ریکارڈنگ چیک کی دی میں نے کوئی سربینڈ آنسنگ لیڈی وغیرہ کچھ کیپچن نہیں ہاتا اس میں مجھے تو لگ رہا ہے یار شاید وہ گھوشٹ ہے اور اسی لیے گھوشٹ کیپچر نہیں ہوتے کیمرہ میں آئی ہیو نو آئیڈیا بھائی آئی ہیو نو آئیڈیا لیکن جس حساب سے تُو نے گھوشٹ پلانٹ کے بارے میں بتایا نا بھائی اس پہ تھوڑا تھوڑا میر کو وشواس تو ہونے لگ گیا ہے گائیز اگر اس کے گھوشٹ پلانٹ نے ورک کر دیا بھائی پھر تو لائف سیٹ ہے سربینڈ نانسنگ لیڈی کا تو ایسی کی تیسی کر دیں گے پھر ہم لوگ شنچین پھنچین چاپ لیشٹر سب کو بچا لیں گے ایسے گائز تم لوگ چاہتے ہوگی ہم لوگ سب کو جل سے جل بچا لیں تو فرحہ اسے جا کر ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کرو یار یایس گائز ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ابھی نکلتے ہیں ہم لوگ سیدھے کہاں پر جانا بھائی پلیٹو بے کی طرف بہت دور جانا ہے یار ماں نکل تجھے پہلی بتا دینا چاہیے تھا خیر کوئی نہیں راستے کھالی ہیں جلدی پہنچنے کو جش کریں گے اوکے پلیٹو بے کی طرف پہنچنے والے ہیں ہم لوگ لیڈس کو اس راستے سے اوکے لائٹ بھائی لائٹ گئی ہے تو تو کیا ہو گیا ابھی تو جانتا نہیں ہے بھائی لائٹ جانے کا مطلب کیا کچھ پروبلم ہو گئی ہوگی لائٹ سینڈ آس کے پاور ہاؤس میں ابھی نہیں بھائی لائٹ جب 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 جا دی ہے جب جب سرمینٹ نانسنگ لیڈی کسی کو اپنا شکار بناتی ہے اچھا تو اس وقت مطلب کیا کر رہی ہوگی وہ اس وقت کسی کو کی ڈنیپ کیا ہوگا اس نے اوہو یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے کیا کریں ہم لوگ پگل میں ملٹری بے سے چلے جائیں کیسی میں ارے چلو نا یار تم کیا کرے ہو پلیٹو بے کی درف نکلو فٹا فٹ اور اب بھائی کتنا اندھیر ہے اس والے راستے پر رکھ جو ہائیڈ لائٹ جلانے دو اوکی چلو بھائی اس فٹا فٹ سے نکلتے ہیں اوکی ٹنل کے اندر بھائی لیٹرلی میں کتنا زیادہ اندھیر ہے اوکی نکل گئی اس ٹنل سے چلو بھائی ویسے صحیح ہے یار چاند کی روشنی میں گاڑی چلا رہا ہم لوگ فلال آ چکی ہے لائٹ لگتا ہے سربینٹ نانزنگ لیڈی نے کسی کو اپنا شکار بنا لیا اب بھائی پھر چلی گئی کیا سین ہو رہا یہ اب بھائی آ بھی گئی بھائی کیا ڈراما ہو رہا یہ ایک سیکنڈ کتنے شکار بنا رہی ہے وہ اوڑے یار یہ سچ میں ایسا ہی ہوتا ہے جب جب وہ کسی کو شکار بناتی ہے ہاں بھائی ایسا ہوتا تو ہے لیکن ابھی فلال کیا کروں میں میرے کو در لگ رہا ہے اوڑے چلو چلو درو مت ٹھیک ہے چلتے ہیں اور بھائی یار پھر سے لائٹ چلی گئی ہے اوکے گائز بھائی ڈر لگ رہا میرے کو تو بہت ہی خطرناک والا کیا کروں میں ہے کیا کروں لٹری میں ہے بھائی لائٹ آ کے انہیں رہی ہے یہ ارے کیا کچھ بھی ہوتا رہتا ہے یہ لاؤس سینٹ آس میں بھائی لاؤس سینٹ آس میں جب سے یہ سربینٹ نانسنگ لیڈی آئی ہے تب سے الگ ہی کہر مچا پڑا اور ویٹ یہ کیا یار ذرا گاڑی روکنا دیکھنے تو اب دیکھنے مت جائیو بھائی یہ سربینٹ نانسنگ لیڈی ہے کیا بات کر رہے ہو بھائی نکلنا پڑے گا نکلنا پڑے گا جلدی نکلنا پڑے گا ارے یار سچ میں ذرا دیکھنے تو اب اتر مت جائیو گاڑی سے گلتی سے بھی ورنہ زندہ نہیں ملے گا تو اور یہاں بھی نہیں ملے گا لاؤس سینٹ آس میں تری لاش بھی نہیں ملے گی تم تو ڈر آ رہے ہو یار اگر ایسی بات ہے تو لوگ آڈی ریورس میں لیٹس کو بھائی او رہے یار یہ کبھی بھی راستے میں کہیں بھی دکھ جاتی ہے اب کیا کریں پلیٹو بے گا تو یہی راستہ تھا یہ آف روڈ میں لے لو آف روڈ میں ادھر سے اہاں ادھر سے ادھر سے لے لو ادھر سے اب لیکن ادھر سے کیسے ارے گھوم کے جانا پڑے گا لیکن ٹھیک ہے یار سروی انڈانسنگ لیڈی کے چکمل میں نہیں فسنا ہے تو ٹھیک ہے پھر ادھر سے چلتے ہیں let's go guys اوکے چلو بھائی فٹا فٹ سے نکلتے ہیں اب یہ راستہ تجھے پتا تو ہے نا ارے نہیں یہ راستہ تو میر کو بھی پتا ہے اب اللہ بھائی یہ تو وہی پہاڑو والا راستہ ہے چلو چلو پہنچ جائیں گے ہم لوگ اس سے باقی دیکھا بھائی سروی انڈانسنگ لیڈی ہمارے سامنے ہی تھی تم تو اتنے دنوں سے سروی انڈانسنگ لیڈی کو ڈھونڈ رہے تھے اب تمہارے خود سامنے آگئی تو تم ڈر گئے کیونکہ بھائی تب میرے کو گھوشٹ پلانٹ کے بارے میں نہیں بتا تھا لیکن اب تم نے بھائی گھوشٹ پلانٹ کے بارے میں بتا دیا ہے تو میں سوچوں سیدھے اب اسے کیپچر ہی کرتے ہیں اوہ یہ بات ہے بلکل بھائی چلو چلو guys جلدی سے چکر لے کے یہاں سے نکلتے ہیں بھائی اچانک سے کیسے آگئی وہ سامنے آگئی سے لائٹ ابھی تک آئی نہیں ہے مطلب وہ اپنا کوئی نیا شکایر ڈھون رہی ہے اس چڑک پہ I have no idea کیسے ہم لوگ بچ گئے چلو 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 جلدی 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 لائٹ ابھی بھی نہیں آئی ہے کیسے ہی نہیں یہ آرہے تو نہیں نہیں لائٹ آتا گئی ہے وہ دیکھو لائٹ جلتا رہی ہے پورے لاؤسینٹوس کی لیکن یہ لاؤسینٹوس کا ویلیج ہے بھائی یا کون سا راستہ ہے یہ سیریسلی میں گنفوز ہو رکھا ہے اب بھائی یہ تو ماؤن چلی آٹ کے دوسری سائیڈ آگئے بھائی تو یہاں سے گھوم کے جانا پڑے گا پورا تمہیں اب بھائی یار مائیکل بھائی تو تو بلکل ہی عجیب ہے اور بلکل حد ہے بھائی تو تو میں کیا کرو یار سامنے سر بھی انڈانسنگ لیڈی آگئی چی تو ٹھیک ہے چلو گائز طرح سے گھوئے بھائی تو کو یہاں سے گھوم کے نکل دیں پلیٹو بے کی طرف تو اور زیادہ ٹائم لگے گا پلیٹو بے پہنشتے میں تو لگتا ہے کتے بجھے ہیں اس وقت خلال ابھی بارہ بجھنے والے لگتا ہے ابھی ہم لوگ سیدھے پہنشے ہیں پلیٹو بے ایک گھنٹے بعد مطلب ایک بجے تک پہنچ جائیں گے چلو نکلتے ہیں ٹھیک ہے پلیٹو بے پہنشنے والے ہم لوگ دوسری سائیڈ سے اب بتا عرور کرلیں یہاں سے کھاڑا ہے یہاں سے رائٹ لے لو تم اس والے راستے پر اس میں راستہ کھا ہے یہاں سے رائٹ آپ آگے سے رائٹ آگے سے لیفٹ آگے اور لیفٹ یہاں سے لیفٹ اس پر لیفٹ آگے سے کون سی sled پہے پر بہت سارے گارڈ دکھ جائیں گے جگر کون سا یہ گھر ہے نہیں نہیں آگے کی طرف ہے اس کا گھر تجھے خود پتا ہے کی نہیں اس کا گھر کہاں ہے پتا ہے یار اچھی طریقہ پتا ہے میں نے خود وہاں پہ گاڑی ڈیلیور کی تھی اچھا کہاں ہے گھر آنے والا ہوگا بس ایک تو رات کو آئیں بھائی وہ بھی سونسان ایک دم ڈر لگ رہا اب تو میرے کو اور بھی زیادہ کون سا والا گھر ہے بھائی تو بتایا گا ذرا یہی تو ہے شاید یہ والا ہے یہ امیر بندے غلق تو نہیں رہا نہیں نہیں یہ والا تو کون سا گھر ہے تیر کو خود بھی پتا ہے کی نہیں بھول گیا یار کافی زیادہ دن آرے ہاں یہ رہ یہ رہ کون سا یہی والا تو ہے یہ یہ پورا گھر چاروں طرف سے اسی کا ہی ہے آئی صاحب بھر تو بڑا ہے کافی زیادہ اچھا یہ پورا گھر اسی کا ہی ہے لیکن یہاں تو کوئی گارڈ وارڈ ہی نہیں ہے اس کا مطلب اس نے اپنا جو گھوشٹ پلانٹ ہے وہ شفٹ کر دیا ہے کیا شفٹ کر ہو رہے تو تو نے پہلے کہا کہ گھوشٹ پلانٹ اس کے گھر پہ ہے اب اس کے ہم لوگ گھر پہ آگئے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ اس نے گھوشٹ پلانٹ شفٹ کر دیا ہے ارے یار میں نے اس کے گھوشٹ پلانٹ کے بارے میں آج سے پندرہ بیس دن پہلے سنا تھا جب میں نورت ینگٹن جانے والا تھا اچھا تو پھر میرے کو تب پتا چلا تھا اب شاید اس نے یہاں سے شفٹ کر دیا اور کہیں تو کہاں کر دیا اب رات کو کہاں بھٹکے ہم لوگ گھوشٹ پلانٹ ڈھوڑنے کے لیے کیا پتا اس کی چکن فیکٹری میں اس نے شفٹ کر دیا ہو اب اس کی چکن فیکٹری بھی ہے ہاں ہاں بہت ہی تگڑی ایک چکن فیکٹری ہے یہیں پہ پلیٹو بے میں ہی تو پلیٹو بے میں ہی تو ہیں ہم لوگ مطلب یہیں پر آگے ایک چکن فیکٹری بھی یار تو الگیٹ سین کر رہا بھائی اگر وہاں پہ گارٹس ہوئے اس کا مطلب گھوشٹ پلانٹ وہی ہے اچھا اب کہاں ہے یہ چکن فیکٹری اس کی اسی روڈ پر ہے آگے ہی ہونی چیئے میرے کو تو نظر نہیں آرہی ہے ایک سگند گاڑی کو تھوڑا سلو چلاو گاڑی کی ہیڈ لائٹ بند کرو لے بھائی گاڑی کی میں نے ہیڈ لائٹ بھی بند کر دی اب بتا کہاں چکن فیکٹری رک جاؤ رک جاؤ چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو آہ اتھر ہی ہے رائٹ سائیڈ میں آرے یہ ری یہ مزید میری یہ 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 والی ہے وہ کہاں کیا کرنا ہے کیا کرанные کرنا ہے کہاں سے کیا کرنا ہے بھائی میرے کو سمجھ comun Τانانaby ملے گاهاں رک تو رہا ہے لگ تو رہا ہے نی بھائی پکا بتا مطلب بکا لگ تو رہا ہے پھر کیسے تکرے ہیں 378 اسے کریں تک کتنے راستے ہیں اarmaی کے کسامنے سے کریں اٹیک اب تو بتایا گا کتنے راستے ہیں ہاں پر جانے کے بہت سارے راستے ہیں تو ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں اٹیک تو گاڑی کو لگا اس سائیڈ میں اوکی ادھر گاڑی کو لگا دیتے ہیں چل بھائی آجا آجا مائیکل اتر گاڑی سے باہر ویپنز نکال لے میں بھی بہت سارے ویپنز لے کر آیا ہوں دو ویپنز ہے تمہارے پاس بہت سارے کے نام پہ ہمیں دب دو ہی کافی ہیں میرے چل آجا فٹ آفٹ سے چل دیں تیار ہے تو آرے بالکل ریڈی نیار فائٹ کے لیے تو میں ہمیشہ آئی چلو گائز اسی والے اسی والے چکن فارم پہ ہمیں جانا ہے اور یہی سے ہمیں گھوست پلانٹ ملنے والا ہے ابھی ایک بہت ہی زوردار اور ایک بہت ہی سالیڈ اٹیک کرنے کی فراق میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ اٹیک جاتا ہے باقی تم لوگوں نے گائز ویڈیو کو لائک نہیں تو ویڈیو کو لائک کر دو اور کمنٹ میں بتاؤ یار کیا لگتا ہے تم لوگ یہ جو سربیر نانسنگ لیڈی ہے یہ ریل ہے یا پھر گھوست ہے ابھی کبھی جاؤ کمنٹ میں بتاؤ باقی چلتے ہیں اٹیک کے لیے کم آن لیڈس کو چل بھائی ایک گاڑ گیا یہ دوسرا والا چل چل آجا اندر اندر گھستے رہنا ہمیں فٹا فٹ اوکے 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 آگے ایک اور آگیا چل چل آجا مائیکل آجا کم آن کم آن اور ہے اور ہے یہ زندہ بھی اوکے آرام سے آرام سے اوکے آجا آجا مائیکل کم آن آجا بڑھتا رہے بڑھتا رہے میں تمہیں کور دے رہا چلو چلو بندہ چلو چل 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 اندر اندر اوکے اوکے نائس لیٹس گو لیٹس گو کتنے بندے ہیں آرے مائیکل تو کیا کر رہا ہے گر گئی ہے تو یہی پہ آرے یار تم تک کیا مست فائٹ کر رہے ہو اپے میری فائٹ دیکھنا چھوڑ تو بھی فائٹ کر ہم لوگ انٹر کر چکے ہیں کافیس ہے یہ کھاں 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 گھوشٹ پلانٹ کھاں گھوشٹ پلانٹ اب یہ گھوشٹ پلانٹ تو نہیں لیکن یہ گھوشٹ جیسے اس کے گارڈ ضرور مل رہے ہیں تو آرہا نہیں میر سنگ اوکے 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 بھائی کتنی ساری چکن سے یہاں پر نکل دیں آسن اوکے 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 ایک وہاں پر ہے ارے ایک ابھی یہی پہ ہے ارے مائیکل کیا کر رہا ہے تو کور کے نام پر بس سراندی سے کھڑا ہے یہ مائیکل نہیں ہیلپ کرنے والا میری یار تمہاری فائٹ تو بہت ہی کریزی ہے ارے میری تعریف کرنا بند کر اوکے گائز ایک سیکیند ادھر بھی ہے کیا کوئی یہ لے بیٹا نکل اوکے 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 ایک اور ہے وہاں تک اوکے 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 چلو چلو کامون کامون آگے یہ لے بیٹا آج آج ہے بیٹا یہ لے یہ لے اوکے چکن فیکٹری کا اندھر ہم لوگ انٹر کر چکے ہیں اور یہاں پر بہت سارے گارڈز ہیں کتنے گارڈز ہیں اوڑا 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 ایک سیکنڈ ہو تو میرے پاس بلٹو جیکٹ ہے جو میں نے اس کے لیے پہن رکھا تھا سربینڈ آنسنگ لیڈی کے لیے ابھی فیلال کتنے ابھی انہی کی گن چین کے اٹیک کرتا ہوں میں کیوں شوٹ گن سے بے مطلب میں پنگے لے رہا ہوں رائیفل لے کے آتا ہوں رکھ جوینی کی گن میں نے اٹھا لی ہے چلو بھائی رائیفل سے اٹیک کرتے ہیں ابھی آجا آجا نکل یہ لے نکل تو بیٹھتے اور کوئی ہے آگے کی طرف ہے نکل 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 اوہ بھائی اوہ تیری اوہ بھاگو اوہ بھاگو اوہ کتنے سارے ہیں آگے بھائی حد ہے آگے تو یہ لے کرے یہاں سے نکل ارے یار یہ مرگیوں کو کیوں پر ٹانگ رکھا ہے یہ چکن فیکٹری ہے ویسے بھی مرگیا تو ہوں گی یہاں پہ میں کیسی بات کر رہا ہوں نکل نکل یہاں سے نکل اوہ کمون آرے یار میں یہاں پر فرس ٹائم آیا ہوں میں نے آج تک لاؤس سینٹوس میں یہ جگہ دیکھی نہیں ہے یار میرے کو لگا سیلینڈر ہے بلاس ہو جائے گا کمون کمون بھائی مائیکل تجھے تو میں کبھی فائٹ میں لاؤں گا اوہ فائنیلی فائنیلی گائز مائیکل کا بچہ یہ کھلے گا نائی 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 واہ بھائی واہ مائیکل کہاں کہاں گول یہ چلا رہے تو جہاں ضرورت دیکھی وہاں چلا ہی میں نے گولی یہ لے بیٹا تو بھی نکل اسی کے ساتھ بہت سارے بندے ٹپکا دیا ہم لوگوں نے اوکے 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 ایک ادھر بھی ہے گارڈ چل بیٹے ادھر کہاں چھپ رہا ہے میں آٹک گیا ادھر یہ لے نکل چلو 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 کم آن را کود جا بھائی بہت ہی بڑیا اوکے 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 یہ لے نکل اوکے ایک اور آرہا ہے کتنے گارڈز ہیں آرے گھوشٹ پلانٹ کے لیے اتنے گارڈز ایک گارڈ آئے تو نہیں بچا ہوا ہے یہ لاسٹ ایٹس کو اور کوئی ایون ایلس اوکے اوکے پوری فیکٹری بھائی ہم لوگوں نے گھوم ڈالی ہے لیکن ابھی تک ہمیں گھوشٹ پلانٹ کہیں بھی نہیں دکھا ہے تاکہ اب شاید گارڈز ختم ہو گئے ہیں سارے ییس اب نہیں ہے کوئی گارڈ یہاں پر سارے گارڈ اڑا دیا ہم لوگوں نے اور اسی کے ساتھ اب یہ دو رہا پیچھے والا گیٹ ادھر میں کیا ہی رہا تھا کہ پیچھے والا گیٹ بھی ہے لیکن تیر کو دھنگ سے پتا نہیں تھا اس گیٹ کے بارے میں اب اتنی اچھی طریقے سے نہیں پتا تھا میر کو خیر جو بھی ہو گائز ابھی فٹا فٹ سے مائیکل کہا گیا تو ادھر یوں میں کہا ہے وہ وہ ڈھونڈ گھوش پلانٹ ڈھونڈ فٹا فٹ گھوش پلانٹ ڈھونڈیتا ہوں جلدی جلدی ڈھونڈ کہیں نہ کہیں تو ہو گا ادھر اوکے گائز لیٹس کو ادھر ادھر بھی ایک راستہ جات ہو رہا ہے یہ راستہ کدھر جاتا ہے اب یہ تو باہر کی طرف کتنے راستے ہیں اور یہاں پر اندر آنے کے لیٹرلی میں ایک چھوٹا سا راستہ یہاں بھی ہے اکے یہاں تو نہیں ہے گھوش پلانٹ پیچھے ہی چھوٹ گیا ہماری نظروں سے بچ گیا ہے وہ ہوگا تو کہیں ادھر ہی ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے ہیں مل جائے گا تو یہ مائیکل پتہ نہیں کیا ہے جی وہ گری بھرکتے کر رہا ہے لاشٹ میں تھوڑی سی فائٹ کیس نے باقی پوری فائٹ میں نے ہی کیا اکیلے نے نہیں ادھر بھائی لاشے کتنے بچ گئے ہیں یہ دربندوں کی دیکھو صحیح تم لوگ چکن فارم میں چکن سے زیادہ ہیں ہاں پر بندے بچھا دیا میں نے ہیلو ہیدھر ہے کیا یار گھوشٹ پلانٹ کان ہے گھوشٹ پلانٹ ہیلو گھوشٹ پلانٹ اری مرگیاں ساری ییس وہ زندہ ہے یہ ساری کی ساری مرگیاں وہ چکن فارم تو بھائی بہت ہی بڑا ہے اور یہ گارڈ کیسے بچ گیا ہے اور کیسے ہل رہی ہیں یہ آرے چھوڑے یار میں کہاں مرگیاں دیکھنے بیزی ہو گیا گھوشٹ پلانٹ کان ہے ہیلو گھوشٹ پلانٹ ہے کیا ہے کیا اوہ ویٹ اس کے پیچھے کچھ ہے اس کے پیچھے کیا ہے وہ پول جیسا کس تو دیکھ رہا ہے ییس وہ کہیں وہی تو نہیں ہے گھوشٹ پلانٹ ایک سکین ایک سکین ادھر میں جاؤں کیسے ادھر میں جاؤں کیسے رکو 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 ان کو پار کر کے جاتا ہوں اوکے اوکے ییس اوہ مل گیا یہ جالا ہٹ آتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ گھوشٹ پلانٹ مل چکا ہے چل بھائی مایکل فٹافٹ سے لے کر اسے نکلتے ہیں یہاں سے چلو یار فٹافٹ سے میں گاڑی لے کر آنا ہوں اور پھر ہم لوگ لے کر یہاں سے نکلتے ہیں بھائی اب اب نہیں بچنے والی وہ سر بیڈ آنس اگلیڈی اگر وہ گھوشٹ ہے تو ریل لگ رہی ہے بٹ اگر وہ ریل ہے تو وہ اس گھوشٹ پلانٹ میں وہ فرس جانے والی ہے ٹرےپ ہو جانے والی ہے اور اگر وہ فیک ہے مان لو اگر وہ فیک ہے تو فیٹ تو ہماری گولی سمر جائے گی وہ یہ بھی صحیح ہے ریل ہے تو بھی فائدہ فیک ہے تو بھی ہمارا ہی فائدہ ہے چلو پھر رکھتے ہیں اسے پلانٹ کو لے کر آجا فٹا فٹ میں لے کر آؤں لے کر آنا یار تو بھی کیسی بات کر رہا فٹا فٹ لے کر آؤں فٹا فٹ ویسے بھی کچھ ہی دیر میں صبح ہونے والی ہے جلدی سے ابھی اس گھوشٹ پلانٹ کو ہم لوگ لے کر نکل لیتے ہیں چورا کے یہاں سے اور نکل دیں ہم لوگ سیدھا اپنے گھر کی طرف اس والے راستے سے بھی جا سکتے تھے لیکن اس والے راستے بر تم لوگو تو پتا ہے یہ بھائی ابھی ہمیں کچھ دیر پہلے سربین ڈانسنگ لیڈی دکھی اس لئے رسک نہیں لے سکتے اس والے راستے پہ سے پھر سے جانے کا اس لئے ہم لوگ یہ الٹے والے راستے سے جا رہے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا زیادہ دیر لگے گی لیکن سہی سلامت ایٹ لیس گھر تو پہنچ جائیں گے اب اس سربین ڈانسنگ لیڈی کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے پہنچنے والے ہیں لاؤس سینٹ آس اور کافی زیادہ جلدی پہنچ گیا بھائی کیونکہ ٹریفک ہے نہیں راستے پہ الٹے والے راستے سے آئے ہیں پھر بھی ہم لوگ صحیح سپیڈ میں بھگا رہے ہیں گاڑی کو اور صحیح ٹائم پہ پہنچنے والے ہیں مائیکل کیا لگتا ہے سربین ڈانسنگ لیڈی اب فسے گی ارے بالکل فسے گی تم گھوسٹ پلانٹ پہ بھروسہ رکھو بس بھروسہ ہے تب ہی تو اتنی محنت کی اس کو چھوڑانے کے لیے تو بس بھنداز رہو اب تو وہ گھوسٹرین ڈانسنگ لیڈی پلکل نہیں بچنے والی ایس گئیز اب وہ کسی بھی قیمت پہ نہیں بچے گی ویسے تم لوگ نے یار ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ایک اور چیز گئیز انسٹرگرام اور ٹریلے پر فالو کر سکتے ہو اور اب تم لوگ تھریڈز پر بھی فالو کر سکتے ہو کیونکہ میں اب وہاں پر بھی اولے وال ہو جتنے شوشل میڈیا بنتے جائیں گے ہم لوگ سب پر اولے وال ہو جائیں گے تو جاؤ ٹریڈز پر بھی فالو کر سکتے ہو باکی آگئے گھر صوبہ ہو گئی اب تو گاڑی بنداز چلے گی دیکھو تو ابھی تُو بھائی کلی آیا نا صوبہ ہاں کلی آیا ہوں میں نورتھ ینگلن سے تو تُو نے منظر نہیں دیکھا ہوگا کی رات کا کیا سینے دن کا رات کوئی ایک بھی گاڑی نہیں دیکھی نا سڑک پہ آپ دیکھو دن میں کیا تھا بھر بھر کے ٹریفک چلے گا بس آلماس صوبہ ہوئی گئی ہے دیکھو تو ٹریفک دیکھ بھائی اب تو بنداز ٹریفک دیکھ بھر بھر کے گاڑی چلنے والی ہیں یہ دیکھ ایک ہمار آگئی ادھر سے آلڈی ادھر سے بھی ابھی کوئی نہ کوئی گاڑی آئی جائے گی ابھی تو فلال دیکھو ایک وہ گاڑی وہاں سے موڑ رہی ہے بہت ساری گاڑی چلیں گی اب آئے یار بات تو تمہاری صحیح ہے یہ سب سربین نانسنگ لیڈی کا ہی خوف ہے بھر ابھی ہمارے پاس یہ جو گھوشت پلانٹ آ چکا ہے اس کی وجہ سے سربین نانسنگ لیڈی کو اب ہم لوگ ٹریک کر سکتے ہیں پگڑ سکتے ہیں دیکھیں گے آگے کیا سین ہوگا باقی ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا باقی اگر تم لوگ نے پوری پوری سیریز کو نہیں دیکھایا تو تم لوگ یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو بھائی سربین ڈانسنگ لیڈی کا اپیسوڈ 1,2,3,4,5,6 جتنے بھی ہیں سب مل جائیں گے یہاں پر بس کلک کرو تم لوگ باقی مل دیں نیکش ویڈیو میں تب تک لئے گوٹ پائے